سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا تعلق یونائیٹڈ پپلک اسکول تاندور سے ہے میں اردو ٹیچر ہوں جو آج آپ کے سامنے ایرد کلاس کے دوسرے سبق کے بارے میں پڑھیں گے بچوں دوسرے سبق کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہو کیا ہے بچوں دوسرے سبق کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہو اور اس سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہو کے لکھنے والے مصنف کا نام ہے اس کے لکھنے والے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نومانی جو سبق لکھتے ہیں ان کو مصنف بولتے اور جو نظم لکھتے ہیں ان کو کیا بلتے ہیں شاعر بولتے تو اب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہو سبق ہے تو اس کے لکھنے والے مصنف ہے کون ہے مولانا شبلی نومانی اب ہم اس سبق کے لکھنے والے مصنف کے بارے میں جانیں گے یہ جو سبق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ سبق شبلی نمانی کی کتاب الفاروق سے اگز کیا گیا ہے شبلی نمانی چند کتابیں لکھئے وہ کتابوں میں یہ جو سبق ہے اس سبق جس میں ہے وہ اس کتاب کا نام ہے الفاروق دیکھو بچوں مصنف کا تعارف شبلی نمانی 1857 اسوی میں بندول زلہ آزمگڑھ میں پیدا ہوئے شبلی نمانی جو ہے 1857 اسوی میں بندول زلہ آزمگڑھ میں پیدا ہوئے 18 سال کی عمر میں عربی فارسی اور اسلامی علوم کی تعلیم مکمل کی جب وہ 18 سال کے تھے تو انہوں کون سے کون سے تعلیم حاصل کرے عربی اور فارسی اور اسلامی علوم کی تعلیم مکمل کرے 18 سال کی عمر میں والد کی اسرار پر وقالت کا امتحان پیاس کیا والد کی خواہش پر وہ کیا کرے وقالت کا امتحان دیئے کچھ دن وقالت اور پھر ملازمت کی لیکن ان پیشوں میں ان کا دل نہ لگا اور وہ علیگر چلے گئے امتحان پاس کرنے کے بعد وہ وقالت میں جواب کرے لیکن ان کو پیشے میں دل نہیں لگا تو وہ کیا کرے چھوڑ کر علیگر چلے گئے سرسید ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور انہیں فارسی کا پروفیسر مقرر کیا یہاں ان کے جوہر خورے اس کے بعد سرسید ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا کر ان کو کیا کرے فارسی کا پروفیسر بنائے جب سے ان کے جوہر کھلے ہیں ان کی خواہش پوری ہو گئے وہ سرسید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور اپنے خلم کے ذریعے اس کو ترقی دینے لگے اس کے بعد وہ سرسید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور اپنے خلم کے ذریعے کیا کرے ترقی دینے لگے سولہ سال تک علیگر سے وابستہ رہے اور سرسید کے انتخال کے بعد ان سے قطعہ تعلق کر لیا سولہ سال تک علی گرڈ میں رہے اس کے بعد وہاں سے چلے گئے جب سر سید احمد کا انتخال ہو گیا وہاں سے علی گرڈ چھوڑ کر چلے گئے سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدراباد آیا اور سر رشتہ علوم و فنون کے نازم مقرر ہوئے اس کے بعد سر سید اس کے انتخال کے بعد پھر سید علی بلگرامی کی خواہش پر ان کیا کرے علی گرڈ سے حیدراباد آیا اور سر رشتہ علوم و فنون کے نازم مقرر ہو گئے ندوہ کی حالات خراب ہوئے تو اس کی اصلاح کے لئے لکھنو چلے گئے ایک ایریا ہے ندوہ جو لکھنو میں ہے اس کے حالات خراب ہونے کے وجہ سے اس کی حال چال جانے کے لئے وہ کیا کرے لکھنو چلے گئے آخری عمر آزمگر میں بسر ہوئی جہاندار المسنفین کی بنیاد ڈالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف میں مصروف ہو گئے آخری عمر تک انہوں کہاں پر رہے آزمگر میں ان کی زندگی بسر ہوئی آخری عمر تک اس کے بعد بسر ہوئی جہاندار المسنفین کی بنیاد ڈالے تھے وہاں پر سے انہوں دار المسنفین کی بنیاد ڈالے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف میں مصروف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب لکھتے ہیں انہوں مصروف ہو گئے ان کی مشہور تصانیف ان کی مشہور کتاب ہے المانون سیرت النمان سفر نامہ مصر و شام و روم الفاروخ غزالی سنائے مولانا روم علم الکلام موزانہ انیس و دبیر الکلام شعر العجم اور سیرت النبی ہے دیکھو بچے ان کی مشہور تصانیف کن کن سے ہے المانون سیرت النمان سفر نامہ مصر و شام و روم الفاروخ یہ جو سبق ہے کون سے تصانیف سے لے گئے الفاروخ سے ہی ہے غزالی سنائے مولانا روم علم الکلام موزانہ انیس و دبیر الکلام شعر الجائم اور سیرت النبی ہے ان کی یہ کیا ہے مشہور تصانیف ہیں وہ بہت بڑے عدیب نقاد مورائق اور شاعر تھے علمیت اور مذہبیت کے باوجود ان کی زبان میں سادگی شگفتگی اور روانی پائی جاتی ہے یہ بہت زیادہ مشہور شاعر تھے زیادہ علم اور مذہبیت کے بارے میں جانتے ہیں کے علاوہ بھی ان کی زبان کیسے تھی سادگی تھی ان کی زبان جو سادہ سلیس تھی اور شگفتگی تھی اور ان کی زبان میں روانی بھی تھی نائنٹین فورٹین اسوی میں ندوہ لکھنوں میں ان کا انتخال ہو گیا نائنٹین فورٹین میں ان کا انتخال کہاں پر ہوا لکھنوں میں ہو گیا ان کی پیدائش ایٹین ففٹی سیوان اسوی میں بندول جلہ آزمگڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی اور نائنٹین فورٹین اسوی میں لکھنوں میں ان کا انتقال ہو گیا بچوں عذاب کا گھر کا کام ہے لفظیات بیٹ میں علیو بیٹ جدول میں دیئے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مثال کے مطابق نئے الفاظ تیار کیجئے جدول میں چند الفاظ دیئے گئے اور ایک مثال دی گئے اس کے مطابق ہما کو نئے الفاظ تیار کرنا ہے جیسے دولت دولت من دولت مندی اب یہ الفاظ ہے اس کو ہم مند اور مندی لگا کر فل کرنا ہے جیسے اقل، اقل مند، اقل مندی، درد، درد مند، درد مندی یہ آپ کو ہم ورک میں لکھنا ہے ہم ورک میں دو مرتبہ لکھئے خوش خط اور درست لکھ کر گروپ میں بھیج دیجئے شکریہ جزاک اللہ و خیر